افغانستان میں شہدوے ہندوستانی صحافی دانشی صدیقی کی ڈیڈ باڈی جلد ہی ہندوستانی صفارت خانے کو ملنے کی امید چکی ہے قومی اقلتی کمیشن کو قابل میں موجود صفارتی خانے نے یہ جانکاری دی ہے دیکھیں ہمارے مائنورٹیز کمیشن کی ڈیریکٹر دھن لکشمی کی ابھی ٹیلی فونک کنورسیشن سونل اگنی ہوتری جو کہ کاؤنسلر ہے افغانستان میں ان سے ابھی ٹیلی فونک کنورسیشن ڈیٹیل ہوئی ہے سونل اگنی ہوتری نے ہم کو یہ جانکاری دی ہے کہ وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت جو دونوں جن دو لوگوں کے بیچ میں وار چل رہی ہے وہاں پر باڈیز ایکسچینج کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت اگلے دھائی گھنٹے کے اندر اندر کیونکہ کابل سے کندھار کا راستہ جو ہے تقریباً ڈھائی گھنٹے کا ہے ڈھائی گھنٹے کے اندر 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 انڈین ایمبیسی کے اہلیکار وہاں پہنچ جائیں گے کیونکہ ابھی وہاں پر جو ہمارا دوتاواس ہے وہ بھی شٹ آف ہو رکھا ہے اس وار کی وجہ سے بند ہو رکھا تھا ہمارے اہلیکار وہاں پہنچ جائیں گے ہماری ایمبیسی کے لوگ لگتار وہاں پر تالیبان اور افغان فورسز سے لگتار کوڈینیشن میں ہیں اس سارے معاملے کو لے کے اگلے دھائی سے تین گھنٹے کے اندر ہمارے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس باڈی ایکسچینج میں دانی صدیقی کا جنازہ مہیت ہمارے جو بھارتی دوتاواس کے اہلیکار ہیں ان کو مل جائے گا انشاءاللہ ایسی امید ہے یہ بہت بڑی خبر آپ کی والی صاحب سے بات ہوئی جانکاری میں نے ان کو یہ خبر دے دی ہے بلکہ میں نے اپنی مائنورٹیز کمیشن کی ڈائریکٹر دھن لکشمی جی کی ان سے فون پر بھی بات کرا دی ہے شکریہ بات کرنے کے لیے تو یہ اہم خبر آ رہی ہے افغانستان سے جہاں دونوں جو گروپ جن کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے وہاں جو شعو کو لے کر ایکسچینج کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ہو گیا ہے اور آتی فرشید بتا رہے تھے کہ اگلے ڈھائی سے تین گھنٹے میں جو ادھیکاری ہے قابل سے بھارتے دوتاواز کے وہ کندھار پہنچیں گے اور بوڈی کو اپنے قبضے ملیں گے